پاکستانی لڑکوں کامتاب وہ نہیں کر رہے براسا کا الزام شکرگرد نے انسانیت سوز واقعہ سنگدل باپ نے دو بیٹیوں کو نالے میں پھینک دیا آٹھ سالہ مریم جامحق دس سالہ زینب کی حالت تشویشناک ملزن گرفتار مقدمہ درج جہوالہ سیول اسپتال میں علاز کے لیے بزرگ شہری کی دوہائی نوے سالہ غلام عباس کو ڈاکٹرز نے لاہور ریفر کر دیا معامر شخص کا دراما سینٹر کے سامنے لیٹ کر احتجار پنجاب میں پینے کا پانی میار کے مطابق سافت ہے یا نہیں پورے صوبے میں سرکاری پانی کے ٹیسٹ کرانے کا حکم نمونے ٹیوب ویلز اور گھروں سے لیے جائیں گے ڈی جی فوڈ آتھارٹی کی ہدایت گراجی کے علاقے کے ماری کے باسی پانی کی بوند بوند کو ترس گئے وارٹر پائپ لائنز بیکار ہو گئیں شہری مہنگے داموں پانی خریدنے پر مجبور ادارے اور عوامی نمائندوں نے آج تک صرف آسرہ ہی دیا غیر میاری اسٹینٹ کا معاملہ چیف جسٹس آف پاکستان کا بڑا فیصلہ سماد کھلی عدالت میں اور پورے ملک کی سطح پر ہوگی صوبائی سیکیٹری سہر ڈی جی ایف آئی ایکو طلبی کے نوٹس سماد کے لیے یا کم فروری مقرر انصاف اور سائل کا حق ہے انتظامیوں کو اختیارات سے تجابت سے روکنے کا اختیار آئین نے دیا عدلیہ بغیر کسی دباؤ کے فیصلہ کرنے کی پابند ہے فیصلوں کا کسی فریق کی جانب سے جھکاؤ نظر نہیں آنا چاہیے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ساقم مسار کا سارک لا کانفرنس سے خطاب شہباز شریف اور پرویز ہڈک کا کوئی مقابلہ نہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ نمبر ون ہیں اصل طرق کی سڑکوں پر نہیں انسانوں پر خرچ کرنے سے ہوتی ہے عمران خان کا پشاور میں خطاب حیات آباد اسپورٹس کامپلیکس میں انڈر ٹوئنٹی ٹری گیمز کے لوگو اور ٹرافی کے رونمائی بزنس کمیونٹی غیر ضروری مقدمات عدالتوں میں نہ لائے کامیاب کاروبار کے لیے سٹے آرڈر کلچر قتم کرنا ہوگا چیف جسٹس لاہور ہائی پورٹ سید منصور علی شاہ کا لاہور چیمبر میں مسالیہتی سینٹر کی اقتطاہی تقریب سے خطاب سینجی سوسی اشن نے عوام کو لوٹنا شروع کر دیا کراچی سمیت سندھ بھر میں گیس کی قیمت ایک روپے بڑھا دی دی ریگولیٹ کرنے کے ایک ماہ میں ساڑھے تین روپے اضافت پروفیسر سلمان حیدر کئی دن بعد گھر پہنچ گئے پولیس کا بیان لینے کے لیے رابضہ سلمان ابھی گھر نہیں پہنچے بھائی زیشان کی دنیا نیوز سے گفتگو کراچی کے علاقے ٹیپو سلطان میں ایک گھنٹے کے دوران تین گھر لوٹیے گئے جاکو انہیں پہلے گراؤنڈ اور پھر فرش پلو لوٹی بات میں سیڑھی لگا کر پڑوسی کو پھلوٹ لیا پولیس نے مقدمہ درچ کر لیا مجھے بڑا پخر ہوتا ہے جب لوگ اس کی تصویریں نکالتے ہیں باتیں کرتے ہیں لیکن مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے جب یہ سنتا نہیں ہے اور بول نہیں سکتا ہے ایک آنکھ نیلی ایک بلواری اسلامباد کے غریب خاندان کا ننہ چار سالہ جواد کروڑوں میں ایک چلاس میں بارش اور برف باری رابطہ سڑکیں بن غزائی قلت کا سامنا آزاد کشمیر کا وادی لیپا کا زمینی رابطہ بیس دن بعد بھی بحال نہ ہو سکا اگلے دو ماہ کے لیے شرائع سود پانچ اشاریا پر چتر فیصد برپرہ رہے کی سٹیٹ بینک نے روامالی سال کی تیسری مانیٹری پولیسی کا اعلان کر دیا مقبوضہ کشمیر میں جدوجہد آزادی کو کامیاب بنانے کے لیے متحد ہونا ہوگا اسلامباد میں سیمنار کے دوران آئرن لیڈی آسیہ اندرابی کا پیغام پاکستانی خواتین کشمیری بہنوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں مشال ملک کا ویڈیو لنک پر خطاب قوموں کے درمیان دیواریں کھڑی کرنے کا وقت نہیں ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں جانلڈ ٹرمپ کے حکم نامے پر ایران کا پہلا رد عمل آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کے ناکام دورے کے بعد پاکستانی کرکٹ ٹیم کی لاہور واپسی کپتان ازہر علی اور دیگر کھلانیوں کا میڈیا سے گفتگو سے گھریز وارڈ 11 کے دورہ پاکستان کے لیے راہ ہمبار کرنے کی کوشش آئی سی سی ٹاسک پورس کے سربراہی لاہور آمد وزیراعلا پنزاب اور پی سی بی حکام سے ملاقات کریں گے موڈل آیان علی کی بیرون ملک جانے کی خواہش دھری رہ گئی وزارت داخلہ نے ای سی ایل سے نکالنے کا سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا